اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم مانس اگین دوستو آن لائن ٹیوٹر پہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے ابوبکر چنگوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیوٹر دوستو آج ہم بات کریں گے کیسے آپ اپنے موبائل کو 3G سے 4G میں کنوارڈ کر سکتے ہیں آپ کے ایریا میں 4G تو ہوگا لیکن آپ کو مسئلہ دوستو یہ آتا ہوگا کہ آپ کا موبائل 4G سپورٹڈ نہیں ہوتا تو آج ہم بات کریں گے کیسے آپ اپنے موبائل سے 4G سپیڈ اٹینڈ کر سکتے ہیں دوستو تو اس کے لئے جو ہے ایک صافٹر کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے اور اس میں کون سی سی سیٹنگ کر کے آپ نے اپنے موبائل کی جو نیٹ ورک سیٹنگ ہے دوستو اس کو چینج کرنا ہے اس سے دوستو ہوتا ہے صرف یہ ہی ہے کہ آپ کے موبائل جو ہے سپیڈ جو ہے وہ آپ کو 4G کی دے گا کیونکہ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس 4G کی سیم نہیں ہے تو پھر یہ ٹرک ورک نہیں کرے گی آپ کے پاس دوستو 4G سپورٹڈ جو ہوتی ہے 4G سیم ہوتی ہے تو وہ ہونا لازمی ہے اگر آپ کے پاس پرانی والی سیم ہیں تو وہ کیونکہ 3G سپورٹڈ ہیں تو وہ جو ہے 3G ان پر مطلب دوستو ایکٹیویٹ ہے تو ان کو 4G کرانے کے لئے آپ کو جو ہے ان کو اپ ڈیٹ کرانا پڑتا ہے اور جو ہے یا پھر آپ کو نیو سیم لینے پڑتی ہے اس طرح تو بہت سارے دوستو جو نیٹ ورک ہوتے ہیں آپ یوز کر رہے ہوں گے تو چلی اپنی آج کی ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے انڈرائیڈ ڈیوائیس کو 3G سے 4G میں کنوارڈ کر سکتے ہیں یا پھر 4G کی سپیڈ کیسے آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے یہ میرا چینل ہے آن لائن ٹیوٹر کے نام سے آپ نے اس کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور جیسے ہی دوستو سبسکرائب کریں گے اس کے ساتھ آپ کو ایک بیل آئیکن ملے گا اس کو بھی دبا دیں کیونکہ میں اس طرح کی بیسٹ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اور اس سے صرف یہ ہی ہوگا کہ وہ یہ ویڈیوز آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکیں گی تو چلیے دوستو آج کی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو اور میری باقی ویڈیوز بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی تو اگر آپ کو پسند آ دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو بھی ویڈیٹ کرنا ہے دوستو تو دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو ہے دونوں سافٹوئرز ہیں پڑے دوستو اس کے لئے دو سافٹوئر ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے دیکھیں فرسٹ پہلا جو سافٹوئر ہے یہ ہے پڑا میں دیکھیں یہاں پہ ان کو الگ بھی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے دوستو یہ نیچے والے دونوں سافٹوئر جو ہیں نیچے والے یہی والے ہیں تو دیکھیں فرسٹ جیسے میں اسے اوپن کرتا ہوں دوستو یہ جو ہے ایک یہ جو ہے دونوں سافٹوئر اکٹھے کام کرتے ہیں یہ سوچر ہوتا ہے 3G کو 4G میں سوچ کر دیتا ہے اور اس کے لئے یہ دوستو آپ کو انسٹریکشنز دے گا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو پڑھ لینا ہے اور اس طرح تو دیکھیں میں یہاں سے اسے کلوز کرتا ہوں اور جو مین آج کا ہمارا سافٹوئر ہے وہ یہ ہے دیکھیں میں اسے دوستو آپ اسے جیسے ہی اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں نیٹ ورک موڈ آ گیا ہے دوستو یہ ہمارے نیٹ ورک موڈ کو جو ہے چینج کر دیتا ہے سوچ کر دیتا ہے 3G to 4G میں اور اس سے کیا ہوگا دیکھیں اوپر آپ کو ایک آپشن مل رہا ہوگا 2G نیٹ ورک موڈ 2G نیٹ ورک موڈ جو ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ نے دوستو یہاں پہ جو ہے سیٹ کر دینا ہے 2G 3G 4G یہ دیکھیں جی ایس ایم WCM WCDMA اور LTE تو 2G نیٹ ورک جو ہے آپ نے اسے فاسٹ جو ہے یہاں پہ کر دینا ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں 3G 4G نیٹ ورک موڈ ہے تو آپ نے یہاں پہ دوستو یہاں پہ LTE 4G LTE سلیک کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اوپر جو ہے ہم نے مطلب یہ سلیکٹ کیا آپ نے بھی بلکل یہی والا سلیکٹ کرنا ہے 2G 3G 4G اور یہ دونوں تینوں والا اور اس کے بعد دوسرے والا یہاں پہ 4G تو ہوپ دوستو اس کی سمجھ لگی ہوگی آپ کو اس کے بعد ہم آتے ہیں نیچے کہ ہمیں نیچے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو دوستو ملے گا وائ فائی آپشن یہاں پہ وائ فائی کا آپشن ملتا ہے تو پہلا آپشن جو ہے آپ کے پاس اینیبل ہوگا آن ہوگا چینج ٹو ٹو جی وین وائ فائی ہیز بین کنیکٹڈ آپ نے اس کو آف کر دینا ہے آپ نے اس کو آف کر دینا ہے لیکن اس سے نیچے دیکھ سکتے ہیں دوستو جو ہے 3G 4G یہ والا تو دوسرا والا آپشن جو ہے آپ نے اس کو آن کر دینا ہے تو وائ فائی کے سیکشن میں دوستو پہلا جو آپشن ہے آپ نے آف کر دینا ہے نیچے والے دو دونوں آن رکھ رہے ہیں تو اس طرح باقی اوپر سیٹنگ وہی میں آنے ہیں دوستو آپ کو بتا دیا اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے نیچے نیچے بس یہی والی سیٹنگ تھی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو نیچے یہ اپلائی کا بٹن مل رہا ہے تو آپ نے اپلائی پہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ کہتا ہے تو اوپر دیکھ سکتے ہیں وہ 3G جو ہے وہ بھی انیبل کر دی گئی ہے تو اس کے بعد کیونکہ میں تو ابھی دوستو وائ فائی سے کنیکٹڈ ہوں آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا موبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ آن کرنا ہے اور نہیں دوستو آپ نے میں سوئی بھول گئے ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اپنے موبائل کو ری سٹارٹ کرنا ہے دوستو ایک دفعہ تو اپنے موبائل کو جیسی ایک دفعہ آپ ری سٹارٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے یا پھر آپ بوٹ آپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ کا موبائل جو ہے دوستو وہ دوستو کیونکہ مسئلہ موبائل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 4G شو نہیں کرے گا 4G شو نہیں کرے گا لیکن آپ کی سپیڈ جو ہوگی وہ 4G LTE کے دے گا آپ کو اس سے بہت سارا دوستو مطلب میں نے چیک کی ہے بہت ساری سپیڈ جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو انشالہ اس طرح کی بیسٹ ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر ملیں گے اور اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ نے اس سافٹ ویڈ کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے موبائل کے بلے سٹور میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے زو ویر 2G 3G 4G سوچر آپ اس کے سپیلنگ جو ہے وہ یاد رکھ لیں X-O-W-A-R-E اور 2G 3G 4G سوچر تو جیسے ہی دوستو یہ سرچ کریں گے پہلا دیکھ سکتے ہیں 3.9 کی ریٹنگ کے ساتھ آ رہا ہے اور دوسرا اس کے نیچے آ رہا ہے یہ بلکل ہی ایک ہی اس کے ہیں دیکھیں یہ بھی زو ویر کے وہ بھی زو ویر دونوں ایک ہی کمپنی کے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اس سے بھی دوستو میں دیکھیں پہلے پہ بھی کلک کر کے اخواہ دیتا ہوں اس کے 1 ملین آلریڈی ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نیچے یہ دکھا بھی رہا ہے اور اس کے بعد ایک تو آپ نے یہی والا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دوسرا دیکھ سکتے ہیں نیچے جو دوسرے نمبر تیسرے نمبر پہ کھڑا ہے تو آپ نے انٹر فیس پرو والا تو اس کے بھی 1 ملین آلریڈی ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں اور اس طرح تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں کو انسٹال کر لینا ان کی بات جیسے میں نے آپ کو سیٹنگ بتایا آپ نے ویسے کرنی ہے تو انشاءاللہ اس طرح کی بیسٹ ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر ملیں گے تانکس فور واتنگ